بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ انہیں ایران اور اس کی حمایت یافتہ تنظیموں سے خود ہی لڑنا پڑے گا کیونکہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان یمن اور دگر مسائل کے حوالے سے بڑا بریک ترو ہونے جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیل سے اگاہ کروں گا تو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے جو ہے وہ بھی کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا تو چلیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ ش دوستو مشرق بستہ میں چین کا برطا کردار نہ صرف کھٹے کے آپس میں دست و گریبا مسلم ممالک کے لیے بھی سود مند ہے بلکہ کئی دہائیوں سے آگ بھڑکانے والے امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی کہہر بن کر ثابت ہو رہے ہیں ایران اور سعودی عرب کے مبین آنے والے دنوں میں یمن اور دیگر حوالوں سے اہم پیش رفت متوقع ہے اور جس دن ایران اور سعودی عرب ایک پیج پر آگے مشرق بستہ میں وہ دن امریکہ کا آخری دن ثابت ہوگا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران اور سعودی عرب کبھی آپس میں صلاح نہیں کر سکتے لیکن ماہرین کے نزدیک کئی دہائیوں سے امریکہ کا مشکوک کردار ہی ان دو حریف ممالک کو ایک بنانے میں مدد دے سکتا ہے سعودی عرب سمیت دنیا کا ہر ملک یہ سمجھ چکا ہے کہ امریکہ خود اپنے مفادات کی خاطر دیگر ممالک کو جنگ میں جھونکتا ہے اسی سوچ کی وجہ سے ہی شاید سعودی عرب کے نوجوان ولی اہد محمد بن سلمان نے سعودیہ کی تیل تنصیبات پر مبینہ حملوں کے بعد ایران کے ساتھ کسی قسم کی بھی فوجی کشیدگی بڑھانے کی امریکی کوشش کو نکام بنا دیا تھا حالانکہ یہ بات بعد میں بھی خوب کہی گئی کہ ان حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے مگر امریکہ کے آشربات سے جنگ نہ کرنے کے عظم نے ہی سعودی عرب سمیت پورے کھٹے کو جنگ سے بچا رکھا ہے یہودی مذہبی کتابوں میں جتنی اہمیت یوروشلم شہر کی ہے اتنی ہی لبنان کی کیونکہ یہود کی مذہبی کتابوں میں لبنان کی مملکت کو گریٹر اسرائیل کا ہی حصہ دکھایا گیا ہے اسرائیل ماضی میں جنوبی لبنان پر دراندازی کر کے تو بعد میں اس پر قابض رہنے کی کوشش کئی بار وہ کر چکا ہے لیکن حضباللہ شیعہ مضامتی طریق نے جہاد کی بدولت سہونی فوج کو لبنان کا علاقہ خالی کرنا پڑا تھا دوستو اللہ کی قدرت اسرائیل امریکہ آج طریق کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ان کی بربادی کے علاوہ کوئی اور چارہ نظر نہیں آتا اسرائیلی تنگ ٹینگ سہونی ریاست کے مستقبل کو خطرناک قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نیتن یاہو پر زور دیا ہے انہوں نے کہ وہ آگ کے شولوں سے نہ کھیلے لیکن طاقت کے نشے میں چور نیتن یاہو ایک بار پھر کسی نہ کسی بہانے سے لبنان پر ایک بڑی جہریت کا مرتقب ہونے جا رہا ہے جس کے لیے شمالی سرد کے ساتھ اسرائیلی تاریخ کی بڑی فوجی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں امریکہ اسرائیل کو مچرک وستہ میں ایک ایسی چار طرفہ جنگ کا سامنا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ وہ کدھر سے جواب دینا شروع کریں ایران نواز اسکریز پسندوں نے عراق شام لبنان اردن میں ہر طرف اپنے قدم جمع رکھے ہیں اور ان کا نشانہ صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیلی اتحاد ہے امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکنے والا ایران ان دونوں ممالک سے کہیں زیادہ کمزور ہے لیکن مچرک وستہ میں پھیلی ہوئی شیعہ ملیشیاؤں کے خوف نے امریکہ اسرائیل کو ایران پر چھپنے سے روک رکھا ہے اب تعداد ترین پیشرفت کے مطابق دوستو اسرائیلی فوج نے لبنان کے ساتھ سرحد پر دفاعی اقدامات کے علاوہ جہریت کے حوالے سے بھی تیاری مضبوط بنا لیا یہ جولائی دوہزار چھے کی جنگ کے بعد پہلی بار گیر ممولی نویت کی الٹ پوزیشن ہے اسرائیلی فوج کا یہ اقدام لبنانی ملیشیا حزباللہ کی جانب سے سرحدی علاقے میں کسی بھی کروائی کے اندیشے کے پیش نظر سامنے آیا ہے حزباللہ نے پیر کے روز جبلل شیخ کے علاقے میں کورنیٹ ٹینک شکن راکٹ کے ذریعے ایک اسرائیلی ٹینک اور فائرنگ کے ذریعے ایک اسرائیلی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا جواب میں اسرائیلی توپوں نے لبنان کے ساتھ سرحد پر واقعے علاقوں پر خوب گولہ باری کی تاہم بیس منٹ سے کم دورانیے تک جارے رہنے والی اس کروائی کے سبب اسرائیل اسکری اور سیاسی طور پر چکرنا ہو گیا البتہ حزباللہ نے چند گھنٹوں بعد ہی واقعے کی مکمل طور پر تردید کر دی اور اسرائیلی بیان کو میڈیا کا ڈراما قرار دیا گیا دوسری جانب ناظرین اسرائیلی میڈیا سرکاری اسکری موقع پر قائم رہا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق واقعے تصاویر اور ویڈیو کی صورت میں واقعے کے شواہد جو ہیں وہ آرڈ ایڈی موجود ہیں ناظرین یہ پیش رفت اسرائیلی فوج اور حزباللہ کے درمیان جہیت کی لہر اٹھنے کے چند روز بعد سامنے آئی ہے اس تناؤ کا سبب اسرائیل کا وہ فضائی حملہ تھا جس میں شام کے اندر حزباللہ اور ایرانی پہذرانے انقلاب کے ایک مشترکہ مرکز کو نشانہ بنایا گیا حملے میں حزباللہ کا ایک رکن بھی ہلاک ہو گیا تھا دوستو اسرائیل اور امریکہ کو اپنی بقا کی جنگ خود لڑنا پڑے گی سعودی عرب یا کھتے کا کوئی دیگر ممالک ایران کے خلاف کبھی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ ایران جس نے سوپر پاور امریکہ اور اسرائیل جیسی قوت کو ناکو چنے چبوا رکے ہیں وہ سعودی عرب یا دیگر عرب ممالک کی پہنچ سے بلکل دور ہے ایران اور اس کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیاؤں سے اب خود امریکہ اور اسرائیل کو ہی لڑنا پڑے گا اور وہ ضرور لڑیں گے کیونکہ موت کے آنچل میں جانے سے پہلے خوب ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں اور یہی کچھ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کیا جائے گا لیکن بحیثیت مسلمان ناظرین میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل چاہے کچھ بھی کر لیں اب ان کا وقت ختم ہونے کو ہے اسرائیل اور امریکہ اس وقت بلکل تباہی کے دہانے پر آ چکر اس وقت وہی ان کی حالت ہے کہ مرنے سے پہلے جس طرح ایک چیز کوئی پھڑ پڑاتی ہے ابھی یہ دونوں ممالک اسی طرح پھڑ پڑا رہی ہیں کیونکہ اب ان کا اثر و رسوک آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے ایران جو کہ ایک چھوٹی سی طاقت ہے لیکن اس نے سوپر پاور امریکہ کو ناکو چنے چبوا کے رکھے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں اب ایراک سے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں وہیں امریکہ کے جو ٹرمپ ہیں صدر ان کی جو پلیسی ہے وہی امریکہ کو ایک دن نست و نبوت کرنے میں کام آئے گی کیونکہ اب امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں اچھے نہیں رہے ہیں کیونکہ آر لیڈی میں نے آپ کو کل ایک ویڈیو بنا کے دی تھے جس میں مکمل میں نے آپ کو تفصیل اگاہ کیا تھا کہ جس طرح امریکہ اور جرمنی کے ابھی تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پلیسی جو ہے اس نے اسی کے تحت اعلان کیا کہ ہم جرمنی سے اپنی فوجیں جو ہیں ان کا انخلاق کرنے کا بقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان کیا تھا جس کے رد عمل میں جرمنی نے اس پر شدید سخت رد عمل دیا تھا کہ ٹرمپ کی جو پلیسی ہے یہ اچھی نہیں ہے اس سے ہمارے آپسی جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں تو ناظرین آخر میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کل کیونکہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں جو ایشیای ممالک ہیں ان میں عید الرزا ہے تو میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو عید الرزا کی ٹھے دیر خوشیاں ممارک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہاں آخر میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا امریکہ اور اسرائیل کی تباہی جو ہے وہ آپ کے لیے کس قدر خوشی کا پیغام ہے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس باق میں ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اجازت دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ